لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کیا راہول گانڈی کے کیا ایک دم سچ میں ان کے بارے میں چرچا ہے کہ ایک دم پکے والے دوست ہیں وہ دوستی اور نیتا گری میں بہت بڑا انتر ہے تین وی بھینر نیتاؤں پر آپ کی رائے بھیاننا چاہوں گا نریندر موڈی موڈی جی کا جو ایک جھوٹ بولنے کا ایک فیکٹری تھی لوگ ان کے جھوٹ کو مانتے تھے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف سے جھوٹ چل کر آرہا اور ایک طرف سے موڈی جی چل کر آرہے ہو تو جھوٹ بھی اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا وہ لے گا موڈی جی جو ہے مجھ سے سینئر ہے پہلے ہمارے جمہو میں ہی موڈی جی آتے تو ہفتہ پہلے کہ موڈی جی آرہے ہیں موڈی جی آرہے ہیں اب تو آ کر چلے جاتے ہیں تو آپ جیسے میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں وہ بتاتے تھے کہ موڈی جی آئے تھے عمر ادللہ ایلائنز میں بھی دیکھیں تو بیچ بیچ میں ان کی مکس سٹیٹمنٹ جو ہے رہتی ہے جو میرے جیسے کانگریسی کو پسند نہیں آتی ہے انجین رشید کا اب جو سرکار اپنے آپ کو چھپن انچ کا سینہ والی سرکار بتاتی ہے ان کے راج میں اتنے سنگین ایروپی والا اندر سے چناؤ لڑ کر جیت جاتا ہے تو یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی سے پھوچھنا پڑے گا نمستہ میرے نام سیدھانت ہے اور یہ ہے جمہو کشمیر کی ہماری چونہوی یاترہ کا لگ بھگ آخری پڑاؤ یہ ہے بیسنا ویدھان سبھا جمہو میں ہی لگتی ہے اور بیسنا ویدھان سبھا سے ایک چہرے نے کافی سرکھیا بٹھو رہی ہیں جن کا نام نیج کندن ہے جو ہمارے ساتھ اس میں فریم میں موجود ہیں آپ کو پٹکا اور دوپٹے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کانگریس کے پرتیاشی ہیں ان کا ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ جو کانگریس کا جو چھاتر سنگٹھن ہے نس یو آئی وہ اس کے پورا دھیکش رہ چکے ہیں اور حال فلحال میں ایک آدھ مہینے پہلے ہی وہ اے آئی سی سی آل انڈے کانگریس کمیٹی کے میں سچیو کے پت پہ بھی نکتی ان کو ملی ہے اس کے پہلے کچھ سیٹوں پہ جیسے گرداز پر لوگ سبھا سیٹ کے انچارج رہے ہیں رائی بریلی میں بھی کنٹرول لوگ میں بیٹھے رہے ہیں اور ان کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی ہوئی بھی کیا تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ہی پارٹی کا تو کام دھام تھا تو وائرل ہو نہیں تھی جب یہ بھارہ جڑو یاترہ میں راحل گاندھی کے اگل بگل چلے تھے کیسے ہیں نیرے جی میں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے شکریہ چناؤ چناؤ اچھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چناؤ دس سال لگ بگ بھارتی جنتہ پارٹی کی یہاں سرکار تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کھوکلے وادے ہیں جنتہ ان سے ترست ہے تو یہ چناؤ ہم جنتہ کے مدوں پر لڑ رہے ہیں تو اس لیے چناؤ خود ہی جنتہ لڑ رہی ہے تو چناؤ جو ہے وہ بڑی ہے جا رہا ہے اپنی کہانی بتا یہ تھوڑی اور کہانی میں اس لیے بتانے کے لیے آگرہ کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ کے ویرودھی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب ان کی تو ان کا گھر بار بھلائی جمہوں میں رہا ہو لیکن ان کی پولٹکس تو پوری دلی والی رہی ان کی پولٹکس اب یہ اپنی جمعین تلاشنے واپس جمہوں آ گئے ہیں آپ کے ویرودھیے الزام لگاتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایک سادارن پریوار سے آتا ہوں میرے فادر صاحب ایک سرکاری ملازم ہے جو ریٹائر ہیں آئیدہ سال سے ریٹائر ہیں بشنا میں ہی ارنیا بلوگ میں ملک اٹھے ایک گاؤں ہے ہمارا بلکل بورڈر سے وہاں سے نکل کر ہم آئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کی جب مجھے سنگٹھن میں کام کرنے کا موقع ملا تو میں نیسوے کا پردیش ہے تھا جمہوں کشمیر کا بھی رہا تو جب راشتہ دکھ بنا تو اس کا جو کام کرنے کا دائرہ تھا تو وہ دلی میں تھا تو اس کو کام کرنے کا دائرہ ختم کر کے ہم واپس آئے یہ تو اسی پرکار ہے کہ جب کوئی ایک بچہ پڑائی کرنے کے لئے بے شک ایم بی بیس کرنے کے لئے دلی جائے یا پونہ جائے پرنتو سیوہ کرنے کے لئے اگر وہ اپنے گھر واپس آئے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے اسی پرکار میں نے اپنی جنم بھومی کو ہی کرم بھومی بنانے کا کام کیا اور مجھے لگتا ہے اس میں کسی کو کسی پرکار کی آپتی نہیں ہونی چاہیے نیسوے میں اوپر بڑھنے کی تحانی نیسوے میں اس طریقے سے جوڑا کہ میں نے جمہو یونیورسٹی سے لاؤ کیا اور لاؤ کے پہلے ہی مہینے میں فائیویل اللوی کی تو میں پہلے ہی مہینے میں نیسوے کا کالج کا دیکش بنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نیسوے کے ہر ایک پوسٹ پر رہا ہوں میں کالج کا دیکش رہا اس کے بعد ڈسٹرک کا رہا اس کے بعد میں نیشنل ڈیلیگیٹ رہا اس کے بعد میں سٹیٹ پریزیڈنٹ رہا پانچ ساتھ اس کے بعد میں راشتی سچیو رہا چار پانچ پردیشوں کا پرباری رہا راجستان ڈلی پنجاب یونیورسٹی چون نواب لڑانے کا مجھے موقع ملا اس ٹائم جن نیورسٹی میں ہم جیتے بھی اس کے بعد میں راشتی دیکش بنا تو مطلب میں ہر ایک پوسٹ پر رہ کر جو ہے لاس میں راشتی دیکش بننے کا موقع ملا اور جڑے اسی طریقے سے کہ سٹارٹنگ سے ایک محول اسی طریقے سے تھا کہ ہمیں وچاردارہ جو ہے وہ سب کو ساتھ میں لینے کے والی پسند تھی محبت جس میں محبت کی مہک آتی ہو تو کہیں نہ کہیں وہ کانگرس پارٹی کا چھاتے سے گھٹھنے نیسوئی تھا تو اس لیے جو ہے نیسوئی کے ساتھ جو ہے ہمارا میرا جڑاو رہا اور نیسوئی کہیں نہ کہیں چھاتھ ہیتوں کی بات کرتی ہے تو اس میں ہم نے کالج سے لے کے مطلب لڑائی لڑنے کا ہم نے کام کیا اور کالج سے لے کے دیش تک لڑائی لڑنے کا موقع جو ہے مجھے چھاتروں کے لیے رہا جو کی میرے لیے میں کہوں گا پوری زندگی کا میرے لیے دروہر کی طرح ہے پوری اہاں ایسوئی سے جیسے آپ اہتے کھوڑتے ہیں کار کال پورا ہوتا ہے اور پھر آپ آتے ہیں اے آئی سی سی کے سیکیریٹری بنتے ہیں وہ کہانی کیا ہے دیکھیں وہ کہانی تو ابھی تک میری بشنامی چل رہی ہے جب میں راشتے سچی بنا تو میں یہیں پہ تھا تو اچھا لگا کی پارٹی نے سوچنا دینے کے لیے سوچنا دینے کے لیے میرے صحیح سے بتائیے کھل کے وہ مسکرائیں لگے ہیں میں نے اتنا دیکھا ہے کہ نیتا کسی سوال کے جواب میں جب پہلے ہی مسکرائیں لگتے ہیں تب بھی سمجھ میں آتا ہے کوئی جواب کو وہ ماسک کر رہے ہیں کھل کے بتائیے تھوڑا مجھے وینو گپال جی کے آفیس میں سے ہی کسی کا فون آئے کہ آپ جو ہے ویلکم ٹو دا آفیس تو مجھے تب سمجھ نہیں لگے کہ ویلکم ٹو دا آفیس کیوں کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے لسٹ ویٹس اپ کری تو دیکھا تھا ایک تو اے سی سیکیٹری تھا اور دوسرا میں نے جب دیکھا کہ میں جو ہمارے سنگٹھر منتری ہیں ان کے ساتھ ہی اٹائج تھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اس طریقے جو آرڈر جو ہے آپ کس کو ریپورٹ کرتے ہیں ابھی تک تو میرا جائسی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے سنگٹھر منتری اور راشتے دکش جی کو ہی ریپورٹ کرنا ہے سیدھے کھڑ کے جی سے بات ہوتی آپ کی ابھی تک تو میں بتا رہا ہوں مہینہ تو مجھے میری پور ایک آدھ ہفتہ ہی ہوا ہے بھی آپ کو آہ تو تب سے تو میں یہاں پہ چناف کی تیاری کرو میں تو دلی بھی جو ہے نہیں جا پائے راہول گاندی کے ساتھ جو بھارجوڑو یاترہ میں گئے تھے اس کا کیا دیکھی وہ تو لائف ٹائم جو آپ کے واتس اپ ڈی پی پہ لگی ہوئی ہے اور شاید آپ کے ٹوٹر پروفائل پہ بھی لگی ہوئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کنیا کماری کی فوٹو ہے جو آپ بات کرتے ہیں اور وہ بڑا بہت ہی بڑا ایکسپیرینس ہے لائف ٹائم کا کی ہم نے بھارجوڑو یاترہ میں راہول گاندی جی کے ساتھ کنیا کماری سے جمہو کشمیر تک جو ہے پیدل یاترہ کری اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا سب سے بڑی چیز یہ کہ بھارت دیش جو ہے کتنے ویبھن ڈائیورسٹی سے جڑا ہوا دیش ہے تو ڈائیورسٹی کو دیکھنے کا آنکھوں دیکھی دیکھنے کا نبہ ہوا پہلے تو خالی ڈائیورسٹی ہم شبدوں میں یوز کرتے تھے کہ بھارت دیش میں ڈائیورسٹی ہے یہ لیکن پیدل چل کر اس کو دیکھنے کا اس کو محسوس کرنے کا اور اس ڈائیورسٹی میں ایک ایک چیز آتی ہے اس ڈائیورسٹی میں بھاشا آتی ہے اس ڈائیورسٹی میں کھانا آتا ہے اس ڈائیورسٹی میں موسم آتا ہے ان سب کا نبہ ہوا اور لاس میں ایک جو ترک نکل کے نکلا کہ ڈی اے نے پورے بھارت کا ایک ہی ہے اور اس ڈی اے نے میں سب میں جو ایک چیز کومن ہے وہ ہے محبت ہر بھارتیے ایک دوسرے کے پرتی جو ہے محبت کی بھاونہ جو ہے رکھتا ہے وہ دیکھنے کا محبت ملا ہر بھارتیے ونمر ہے اور کوئی بھی باہر کا وقتی اگر آ جائے تو جو ہم کہتے ہیں کی مہمان بھگوان برابر جو ہوتا ہے وہ چاہے کنیا کماری ہو وہ چاہے گجرات ہو وہ چاہے دلی ہو چاہے راجستان ہو چاہے تامل ناڈو ہو چاہے جمہو کشمیر ہو ایک ایک پردیش میں جہاں پہ بھی ہم گئے تو وہاں پہ ہر ایک وقتی نے مطلب مہمان نیاوازی جس کو آپ بولتے ہیں اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑی تو ایک جو کومن پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پورے دیش بھر میں پیار کی بھاونہ اور مہمان نیاوازی کی جو بھاونہ ہے ہمارے دیش میں مجھے لگتا ہے شاید ہی کسی اور دیش میں ہو لوگ یہ بتاتے ہیں آپ کے بارے میں چونکہ راہول گانڈی کا ذکر ہوئی گیا ہے چاہے بھی پیری جائیں تو تھنڈی ہو جائے گی لوگ راہول گانڈی کا ذکر ہوئی گیا ہے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کہ یار نیرج گنز ملیے گا تو بولیے گا کہ یار راہول گانڈی کی اتنے ایک دم سچ میں ان کے بارے میں چرچہ ہے کہ ایک دم بکی والے دوست ہیں وہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو راہول گاندی کا پرسنل فون نمبر بھی ہے جب چاہے پون ملا لیں دیکھیں ایسا کچھ نہیں وہ میرے نیتا ہے دوستی میں اور نیتا میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے راہول گاندی جی میرے نیتا ہے ٹھیک ہے اور میری طرح لاکھوں کارے کرتا کہ وہ نیتا ہے دوستی اور نیتا کے دنی میں بہت بڑا انتر ہے پرسنل فون نمبر نہیں رکھے ہیں راہول گاندی لوگ جواب کا ویٹ کر رہے ہیں مالک نہیں دیکھیں نمبر تو سب کے پاس ہے نمبر جو بھی ہمارے راشتے دکھ رہے ہیں سب کے پاس نمبر جو ہے وہ رہت اب ایک چیز بتائیے میں کچھ نیتاوں سے ملتا ہوں جب ان سے بوزتا ہوں کہ نیتا پرتیپکش پہ اور پردان منتری پہ آپ کی رائے کیا ہے جمہو کشمیر میں خاص کر پوزتا ہوں نیتا پرتیپکش پہ آپ سے رائے پوچھنے کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ کوئی واجب کرانا نہیں ہوگا کیونکہ چونکہ آپ اس پارٹی سے جڑے رہے ہیں تو آپ انیلیٹکل طریقے سے دیکھی رہے ہیں اور اپنی جواب دہی رہے ہیں اس لئے آپ دو ویبھین نیتاؤں پہ آپ کی رائے بھیاننا چاہوں گا تین ویبھین نیتاؤں پہ مال لیجے نمبر ایک نریندر مدی مال لیجے دوسرے ہو گئے عمر الدلہ اور اسی بریکٹ میں عمر الدلہ اور محبوبہ مفتی کو جوڑ لیجے اور تیسرا بریکٹ ہو گیا انجین رشید کا آپ جمہو کی پولٹیکس کر رہے ہیں لیکن کشمیر کے بجائے کشمیر کو الگ کر کے آپ سرکار تو بنا نہیں سکتے اور اس پورے چناؤں میں ان تین چار نیتاؤں کی بہت زیادہ چڑچا ہو رہی ہے پلیز ایک ایک لائن میں اپنی رائے جاہر کیجئے دیکھئے موڈی جی کے لیے تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ موڈی جی کا جو ایک جوٹ بولنے کا ایک فیکٹری تھی اور جب ایک سمیں وہ جوٹ بولتے تھے لوگ ان کے جوٹ کو مانتے تھے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف سے جوٹ چل کر آ رہا اور ایک طرف سے موڈی جی چل کر آ رہے ہو تو جوٹ بھی اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا وہ لے گا موڈی جی جی ہو ہے مجھ سے سینئر ہیں تو پرنتو اب اب جو ہے خاص کا دوہزہ چوبیس کی الیکشن کے بعد زمین آسمان کنتر ہے اب لوگوں کو ان کا جوٹ کا جو فلوس ہے وہ فٹ چکا ہے اب لوگ بالکل سمجھ چکے ہیں اب تو پہلے ہمارے جمعوں میں ہی موڈی جی آتے تو ہفتہ پہلے کہ موڈی جی آ رہے ہیں موڈی جی آ رہے ہیں اب تو آ کر چلے جاتے ہیں تو آپ جیسے میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں وہ بتاتے تھے کہ موڈی جی آئے تھے اور آ کر چلے گئے اور دو پور مکش منطری عمارداللہ اور مقبہ مفتی دیکھئے عمر صاحب کے بارے میں میں کیا بولوں وہ ہمارے آلائنس گربندن کے پارٹنر ہے تو میں زیادہ بولوں گا تو میری کھچائی بھی جو ہے ہو سکتی ہے میں پارٹی لائن میں بات کروں کہ جیسے وہ پارٹی لائن میں بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے فادر صاحب میں اور ان میں بہت بڑا انتر ہے ان کے فادر صاحب کی کہیں نہ کہیں سٹیبل سٹیٹمنٹ رہتی تھی انڈیا آلائنس میں بھی دیکھیں تو بیچ بیچ میں ان کی مکس سٹیٹمنٹ جو ہے رہتی ہے جو میرے جیسے کانگریسی کو جو ہے پسند نہیں آتی ہے محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی جی کے ساتھ یہ سوال اس لئے میں ضروری ہے کیونکہ ان کی پارٹی کو کانگریس نے انڈیا آلائنس سے باہر کراستہ دکھایا یہ الزام لگتے ہیں دیکھیں وہ تو پارٹی کے شیش نیتر تو آپ کو اس کا جواب دے پائیں گے وہ جواب دینے کے لیے میں نہیں ہوں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو کچھ بھی ہماری جمہو کشمیر میں ورطمان میں جو حالت ہے آج جمہو کشمیر کے دو ٹکڑے ہونے میں اور پردیش سے یونین ٹائٹری بننے میں محبوبہ مفتی جی کا بہت بڑا رول ہے کہیں نے کہیں ابھی تک جنتا ان کو اس بات کے لئے معاف نہیں کی ہے انجینئر رشید انجینئر رشید کا تو دیکھئے انجینئر رشید پہلے اندر تھے بھارتی جنتا پارٹی کی ہیر سرکار دوار اندر تھے اور ویبین ویبین چارجز جو ہی ہیں جو ان کے اوپر لگائے گئے تھے وہ چاہے مطلب ٹیرر فنڈنگ تک کہ سنگین لگائے گئے تھے اب اس کے بعد وہ ویکتی اندر سے چناو لڑتے ہیں اور جیتے ہیں اب جو سرکار اپنے آپ کو چھپن انج کا سینہ والی سرکار بتاتی ہے ان کے راج میں اتنے سنگین اروپی والا اندر سے چناو لڑکر جیت جاتا ہے تو یہ تو بھارتی جنتا پارٹی سے پھوچھنا پڑے گا اور دوسرا جیتنے کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی زمین تیار ہو گئی ہے تو ان کو جو ہے باہر نکالا جاتا ہے اور باہر نکال کے جو ہے ان کی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس رہا جاتے ہیں تو کیونکہ ابھی کوٹ میں کیس چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب کانونی نی پرکریا چل رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ معاملہ جو ہے ان کا بھی وہ ڈائسی ہے معاملہ جو ہے ان کا ان کی باہر نکالنے کی جو ٹائمنگ ہے جسٹ الیکشن کے سمیں یہ ٹائمنگ جو ہے کہیں نہ کہیں شنکہ کا ایک جو پیدا کرتا ہے وہ تو کوئی بھی رائے نیتک دس پرسن سمیں رکھنے والا بھی ایکٹیو یہ بات جو ہے وہ کہے چلی اس انٹریویو کو بند کرتے ہیں اب اور بھی بات چیزے ہوتی رہے گی کور بھی کوریج ہوتی رہے گی ان کو جانا ہے پریہنگا گندھی کی ریلی میں ہم کو جانا ہے کسی اور کارکرم میں لوگوں سے ملنے بتیانے سننے گننے سمجھنے میں ہوں سیدھاند کیامری کے پیچھے امی تیش آپ لالن ٹاپ دیکھ رہے تھے بہت بہت شکریہ